پورے خجرات کا درس دے رہا تھا پنڈی میں تو وہاں جسٹس چیما صاحب بیٹھے ہوئے تھے پہلی صاحب کے اندر میں نے جب یہ بات بیان کی کہ میں نے ہی یہی دفعہ پاکستان کے دستور میں موجود ہے بات کو انہوں نے بتایا میں چوہ کا کہ یہ کونسی دفعہ کا حوالہ دینے چلے میں نے دفعہ دو سو ستائیس کا حوالہ دیا نو لیجسلیشن ویڈن ریپنگڈنٹو دی قرآن انڈیس ونڈا میں نے کہا یہ صحیح ترین تعبیر ہے اس آیت کی لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولی نو لیجسلیشن کل بیڈن ریپنگڈنٹو دی قرآن انڈیس ونڈا لیکن بجقسمت ہی کیا ہے وہ دفعہ فلی آپریٹیو نہیں ہے بے ایمانی کے ساتھ اس کو بلتھی کر دیا گیا ہے کونسیل آف اسلامی آئیڈیالوجی سے کونسیل آف اسلامی آئیڈیالوجی غور کرتی رہے گی سوچتی رہے گی دیکھتی رہے گی اور سفارشات پیش کرتی رہے گی اب وہ کروڑوں روپے اس کونسیل کے اوپر خرچ ہوئے ہیں اس کا بڑا بجٹ ہے آفیس ہے پورا سیکریٹیریٹ ہے پورا لیکن اس کی سفارشات آکے اور وزارت داخلہ اور وزارت قانون اور وزارت نالیات کے علماریہ بھر گئی کسی ایک کے اوپر بھی عمل نہیں ہوا دستور میں پروائیڈیڈی نہیں بہی یہ سفارشات پیش کریں گی آگے کہیں نہیں ہے ان سفارشات کا کیا حشر ہوگا وہ کس پروسس کے تحت ایڈاٹ کی جائیں گی اگر اس کو منظور کرنا ہے تو کس طور سے اور نافذ کرنا ہے تو کس طور سے نامنظور کرنا ہے تو کس طور سے کچھ یہ چور دروازہ ہے میں نے کہا ہے ہمیشہ پاکستان کا دستور منافقت کا پلندہ ہے اس میں پورا اسلام ہے اللہ کی حاکمیت یہ قرار دادے مقاسد میں موجود ہے اور نمبر دو کتاب و سنت کی بالا دستی دفعہ دوستو ستائیس کے در موجود ہے نو لیجسلیشن بی ڈن ڈیپاگڈنٹو دی قرآن اسی طرح ایک مرتبہ یہاں کانسلیٹ جو ہے امریکن اس کانسلیٹ کے یہاں ایک پولیٹیکل سیکریٹری تھے مسٹر کول وہ میرے پاس آئے انہوں نے کہا یہ آپ خلافت کی بات کرتے ہیں مجھے ذرا ستب جائیے خلافت سے آپ کی مراد کیا ہے میں نے کہا ویسے تو یہ مضمور اور لمبا ہو جائے گا میں آپ سے کہتا ہوں take your American constitution add three things to it only three and it will become the best خلافہ of today بہترین خلافت بن جائے گے اس لیے کہ میں باقی اعتبارات سے امریکہ کے نستور کو بہترین سمجھتا ہوں social evolution جو ہے political evolution اس کی highest level پر American constitution ہے اور یہ جو نظام ان کا صدارتی یہ خلافت کے نظام سے قریب ترین ہے یہ نہیں ہے کہ head of the state اور ہے اور head of the government اور ہے پھر ان کے ذرمین ٹکرا ہو رہا ہے پھر 58-52B کا معاملہ آ جائے گا یہ نہیں کچھ بھی نہیں ایک ہے توحید ہے اختیارات کی توحید صدر head of the state بھی ہے اور وہ head of the government بھی ہے تو میں نے کہا تین چیزیں add کر دیجئے نمبر ایک لکھئے اس ملک میں sovereignty belongs to god not to the people نمبر دو no legislation will be done at any level میں لیول اس لیے کہا federal level ہے state level ہے county level ہے at any level which is repugnant to the book of god and the tradition of his messenger number three non-muslims here will be protected minority they will not be equal citizens of the state یہاں قانون بننا کتاب و سنت پر مبنی اور وہ نہ کتاب کو مانے نہ سنت کو مانے نہ رسول کو مانے تو کیسے associate کر لیے جائے گی they will be protected minority ان کا ذمہ لے گی ریاست ان کی حفاظت کا ان کی جان و مال کا ان کی آبروں کا انہیں باقی سارے حقوق حاصل ہوں گے کاروبار کریں مرازمتیں کریں تیجارت کریں جو چاہیں کریں جس کو چاہے پوجھیں جیسی چاہیں اپنی عبادت گاہیں بنائیں ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت مساجد سے زیادہ کی جائے گی لیکن they will be protected minority they will pay taxes جزیہ کیا جزا ہے بدلہ ہے بدل ہے ذمی کون ہے جس کا ذمہ لیا گیا ہے we are responsible for their safety اور جزیہ وہ وہ ٹیکس دے گی مسلمان زکاة دے گا عشرت دے گا وہ ٹیکس دے گی مات ختم اس نے کہا بات میں سمجھ میں آگئی ہے